بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم مولد عطاقیر احمد کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلاکت ہے جی شروع آج بھائی جان چیک کریں گے یہ کرنے کار جان چیک کریں گے گر جا گئے چیک کریں گے یہ میرا یہ بھائی مکرم کا ہے یہ گلی ہے یہ گڑا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ میری بچوں میں ٹیم میں زیادہ افتت کروائی ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ٹیم میں زیادہ افتت کروائیں تو آپ کی گردن موٹی ہو صبح جانا ہے شادی میں تو بھائی مکرم جو ہے نا یہ تیار شیار ہو رہے ہیں بھائی صاحب صبح چھے بجے نکلیں گے ہم انشاءاللہ صبح کے سوا پانچ ہو رہے ہیں اور آج ہے شادی تو شادی کے لیے ہمیں نکلنا ہے چھے بجے مطلب کہ ابھی سے پنچتالیس منٹ بعد تو ابھی نہانا ہے بھائی تھڈ ہے دل نہیں کر رہا لیکن لڑکا نہائے گا گیزران ہے گرم پانی آ رہا لیکن سردی میں نہانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ زیادہ سوچنے لگ جاؤ تو پھر دل نہیں کرتا الحمدللہ جی نہانا ہے میں نے ابھی نماز کے لیے ہنکلتے ہیں آپ گئے نہیں بھائی ملے سے تو نماز کے لیے ہی بھائی تیار شاعر ہو کہا ہے میں نہ تو ہی ہوا ہوں پھر پھر ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ولاغ کرتے ہیں جو شروع زین بھائی نہیں جائیں گے ہم جائیں گے تو ہم ولاغ کو کانٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ آج بچے ہمارے سکول پیدل جائیں گے پیدل جائیں گے اکٹھے جانا ہے سب نے صحیح ابھی دادا اور دادی جان کی قبر بے دعا مانگ لیں ابھی دادا اور دادی جان کی قبر بے دعا مانگ لیں آپ نے پیسے دیئے ہیں مسجد میں نہیں دادا ہوں نہیں دادا جانے دیئے ہوں گے یہ رہے جی وہ کپڑے جو میں نے اسلائی کروائے ہیں رات کو جب میں گھر لے گیا تھا تو گھر والوں نے کپڑے دو دیئے تھے اور اس طرح کر دیئے تھے اور میرا نام ابھی بیدہ لکھا ہوا ہے زین اسلام علیکم ابو جان گھر آکے پی رہے ہیں چائے چائے اپنی وائیف کے ساتھ ایک کپ چائے آئے 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 تھے دو دو نار بڑی پیئے تو پھر ہو رہے نا میں بادیان نہ کھوں ابو جان میں پوری بات سناتے ہیں ماں جی آپ کیمرا تو بھی پھڑنا ہے بلکہ ابو جان آپ پکڑے دو ہی ابو جی دو ہیوں میں نوید اسنایر کمیز بائی ہے صحیح سی تھی بھی ہے ہاں نہیں مانی صحیح سارا کچھ سارا کچھ سارا کچھ گر سے نہ میں ہلکا سا ناشتہ کر نکلوں گا تھوڑے سے چاول کھاؤں اور پھر نکلوں گا اور یہ دیکھیں کیسے گوڑے بیج کے سو رہا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ بہم کرم کی پالش اور اس ڈبے میں ہیں میرے شوز گر سے میں چپل پہن کے ہی نکل رہا ہوں راستے میں شوز پہن لوں گا سفر تھوڑا کمفرٹیبل ہو کے کرنا چاہئے میں تنگ ہو جاتا ہوں تھوڑا تو اس لئے کھل ڈل کے ہم سفر کریں گے پہلے تو میرا پلان تھا کہ گر سے ٹروزر شرٹ پہن کے نکلوں گا اور راستے میں کپڑے چینج کر لوں گا یہ کپڑے ساتھ لے جاؤں گا اور راستے میں چینج کر لوں گا پھر میں نے سوچا کہ نہیں کہاں چینج کرتا رہا ہوں گا تو گر سے ہی پہن جاتے ہیں ہم نے چھ بجے نکلنا تھا اور ساڑھے چھے وجہ کے قریب قریب ٹائم ہو چکا ہے باہم دستر تو اس گری تھے میں پہلے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں میں آیا ہوں اور دوسرے نمبر پہ باہم بشر آ رہے ہیں جو کہ وہ میرے پیچھے ہیں وہ آ رہے ہیں محمد بابا جا رہے ہیں آپ کو چھوڑ کے آج آج کا دن آپ کا بابا کے بغیر گزرے گا ہم نے رات تھوڑے مشکل ہو جاری ہاں صد کے تو باہم دستر تو نماز پڑھنے گئے تھے مجھے تھا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں لیکن نہیں جی ہم پہلے آئے ہیں باہم دستر تو تھے ہی اس گر اہی کام ہویا نا یہ پالش ٹوٹنی ہے باہم کرم تک نہیں پہنچنی تو گاڑی جو ہے نا اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساف ستھری ہے پالش جو ہے یہ اوپر سے تھوڑی سی ٹوٹ گئی ہے کیا جو ہے یہ کیلیس ہے تو یہ چابی جو ہے عام دنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کیس اس کا سیل جو ہے وہ ڈون ہو گیا ہوا ہے ابھی دوسری اس کی چابی لے کے آئے ہیں ابھی جا کے انلاک ہوئی ہے ابھی لاک ہے تو اس سے میں انلاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں نہیں ہوگی یہ پرانی چابی ہے نہیں ہو رہی دیکھ رہے ہیں اب اور یہ ہے نئی والی تو اس سے دیکھیں فٹ ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں تو چابی کا مسئلہ ہے سورج تلو ہو چکا ہے ماشاءاللہ اور ابھی بھی ہم گر ہی ہیں ہوئے 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 بھائی جان آج تو ہی ٹائم دال اسی لیٹ سارگ ڈرائیونگ سیٹے میں بہت چکے ہیں تو باس تو آڈے کو پنجا منٹا جے انشاءاللہ پہنچا لگیا ہے سیال کونٹ میں جی ہم رکے ہیں پٹرول ڈالوانے کے لیے آدھی تنکی تھی ابھی فل کروائیں گے اور پھر بڑھیں گے اپنی منزل کی طرف باہم کرم کو ہم نے ان کے گاؤں سے اٹھا لیا تھا باہم کرم نے کافی زیادہ انتظار کیا ہمارا تو ابھی ٹائم جو ہے نا ساتھ اٹھتیس ہو رہے ہیں یہ ان کی بڑے مزے کی بات ہے پٹرول ڈالوانے کے لیے تو یہاں پہ جب بھی ہم آتے ہیں اس پٹرول سٹیشن پہ پٹرول ڈالواتے ہیں تو یہ ہم نے کپڑا دیتے ہیں اور ساتھ جناب ٹیشو بھی دیتے ہیں لیکن آج ان کے پاس ٹیشو ہے نہیں لیکن میرے چلال سے پانچ ہزار سے اوپر کا پٹرول ڈالوائیں تو ملتا ہے ملکی کمپنی ہے ہماری اپنی کمپنی ہے بچوں کے سکول جانے کا ٹائم ہے تو رش بہت ہی زیادہ ہے اس وقت ہم لائن میں لگ چکے ہیں ہم پہنچے ہیں جی سمڑے آل اور یہاں پہ پہنچ کے بھائیم دستر کا دل خراب ہونا شروع ہو گیا ہے اسی لئے بھائیم دستر کہتے ہیں کہ بائیک کا جو ٹوئر ہے وہ زیادہ اچھا ہے ابھی گاڑی بھائیم دستر ٹرائیو کریں گے میں بیٹھوں گا پیچھے ایک تو یہ ٹرافک اور اوپر سے بوک بھائی صاحب اکثر ٹرافک میں آپ جب پھنسے ہونا تو ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے اس میں گاڑییں رکی ہوتی ہیں اللہ اکبر یہ ٹرک اُلٹ گیا ہوا ہے اس وجہ سے اتنی ٹرافک جام تھی ابھی ہم یہاں سے نکل جائیں گے اللہ اکبر گندم لے کے جا رہا تھا یہ ٹرک فائنلی جی کھانا ہمیں مل چکا ہے اتنا سفر ہم نے کر لیا ہے اور ابھی تک میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں تو ابھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب ہم یوکے میں گئے تھے محفوظ بھائی نے ہمیں ایک اپنے دو سے ملوایا تھا ان کا نام ہے شبیر بھائی اکبرز ڈا کنگ آف کری کے نام سے ان کے کافی زیادہ ریسٹورنٹس ہیں یوکے میں تو وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں ان کے ہاں شادی ہے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا ہے شادی پہ تو ابھی ہم وہاں پہ جا رہے ہیں راولپنڈی کے پاس یا راولپنڈی کے تحصیل اس کلر سیدہ پھر اس کا آگے ایک گاؤں ہے تو ابھی ہم وہاں پہ جا رہے ہیں تو اکبرز پہ ابھی تک آپ نے کھانا اگر نہیں کھایا تو کھائیے گا ضرور کمال کا کھانا ہوتا ہے تو اسی طرح شبیر بھائی جو ہیں وہ بھی کمال کے بندے ہیں تو محفوظ بھائی کا بھی شکریہ کہ انہوں نے شبیر بھائی سے ہمیں ملوایا آج ہی انشاءاللہ واپسی ہے آج ہی ہم شام کو واپس آ جائیں گے شبیر بھائی جو ہیں وہ بہت ہی انرجی سے بھرے ہوئے بندے ہیں تو ان سے جب بھی ملا ہوں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کھانے بنانے میں بھی کافی ساری ٹیکنیکس جو ہیں الحمدللہ میں نے ان سے سیکھی ہیں راستے میں رکے ہیں جی مٹھائی لینے کے لیے شادی والے گر جا رہے ہیں تو کھالی جاتے ہوئے بندہ اچھا نہیں لگتا ابھی مٹھائی لینے کے بعد میں آیا ہوں بکے لینے کے لیے بھائی کو کہہ دیا ہے بھائی ابھی بنائیں گے بھائی کی دکان جو ہے نا یہ شادی کے لیٹڑی ہے ایدر سے گفٹس وغیرہ مل جاتے ہیں اور ایدر دیکھیں ہار نوٹوں کے ہار واہ جی واہ دس دس روپے والے ہار سو سو والے ہار ارے باہ ایم مہنگے ہوگے سر تو ہی ہوں اگر یہ ہماری طرف ہار پہن لے نا تو بچے جو ہیں نوچ کھائیں ہمیں بیس نوٹ بیس نوٹ یعنی دو ہزارت ہے تو یہ ہے کتنے کا پچی سو تین ہزار کا پچی سو تین ہزار کا ہماری طرف ہسے ہار نہیں پہنے جاتے ہیں ہماری طرف یہ والے پہنے جاتے ہیں وہ والے ڈیک ہے کہ یہ ہمارے طرف پہلے بہت پہنے ہی پہلے اب نہیں ہے اب ہماری رواج نہیں ہے سارے تمہیں گی اور یہ تکیر نہیں ہے دہ ٹکی پائنس وارہ داس ہزار ویڈا پڑا ہے داس ہزار ویڈا دیس ہزار پہلے مجھے نوٹ نے کلی نکلی لگ رہے تھے میں چیک کروں ہوں گے بر اسے مسلی ہیں میں نے یہ بہت دیا ہے بھائی جوان اب چیک کریں یہ پانسو کا نوٹ ایک وہ بلکل نیچے اور ایک ادھر ہے پانسو کا نوٹ اور دو سینٹر میں بھی ہے یہ ایک سائٹ پہ یہ چلتا پھرتا پینک ہے ایٹی ایم ماشین پیسوں والے ہار دس دس روپے والے بھی ہیں پانسو سو سو پانسو سو پانسو سو سو پانسو یہ والے ہار بھی ہیں صرف سو سو والے بھی ہیں بیس بیس والے بھی ہیں بکے جی ہمارا تیار ہو چکا ہے حبیب چوک ہے جہاں پہ ابھی اس وقت ہم ہیں گجر خان سے راستہ نکلتا ہے اس گاؤں کو جہاں پہ ہم نے جانا ہے ابھی تو مٹھائی لی ہے پھر اس کے بعد بکے لیا ہے اچھا کاسا ٹائم لگ گیا ہے ماشاءاللہ جی اللہ کا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے ایک دم سے ہم اوپر چلے جاتے ہیں ہم نیچے چلے جاتے ہیں تو بس ایسے ہی ہمارا سفر چل رہا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم آدھے گھنٹے تک اپنی منزلیں مقصود چاچا مقصود وہاں پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اور آگے چوکا آگیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے سیدھے جانا ہے لیکن ہم نے سیدھے جانا ہے ہم نے سیدھے جانا ہے سیدھے جانا ہے ساڑھے آٹھ کلومیٹر سیدھے جانا ہے علاقہ ہمارے لئے نیا ہے اور ہمیں بھی سارے ویلجیز تو میپ ہمیں تھوڑا تنگ کر رہا ہے ابھی ہم نے آئے ہیں کیا نام ہے یہاں کہیں لکھا ہوا تھا چوہ خالصہ چوہ خالصہ میں ہیں اس وقت ہم یہاں سے ایک گاؤں ہے اس کا کسی کو بھی نہیں بتا ہے ہمارے گاؤں کا پوچھو کسی کو پتا نہیں ہوتا اس گاؤں کا کسی کو نہیں بتا جان دو جان دو بس پیچھے گھر لو راستہ بند ہے اور جہاں ہم نے جانا ہے وہاں دو راستے جاتے ہیں اس طرف تو یہ راستہ آگئے کہ ایک گاڑی کھڑی تھی جس کی وجہ سے سارا راستہ بلاک تھا تو ابھی ہم دوسری راستے کی طرف جا رہے ہیں آندو آندو گلیاں جو ہیں اتنی تنگ ہیں کہ کیا بتاؤں بھائی صاحب ہم تو پھن سکے ہیں کوئی سمیں نہیں آری کتر کو جانا ہے کیا حساب کتاب ابھی اس گلی میں آئے ہیں تو یہ گلی بھی آکے جا کے بند ہے میں گاڑی سے اترا ہوں بھائی کو راستہ بتانے کے لیے کہ گاڑی لگے گی تو نہیں ساتھ ٹھیک ہے آندو 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 اور گاڑی زیادہ آگے تک جائے گی بھی نہیں رات کو نیاد دوے نیسو بھن لیو نمبلتا ہوں یا جیسی یا سر صبح شاہ تو بیکڑ آباد روڈا پر جاسو بیکڑ آباد پہنچی بیکڑ آباد روڈ کھلا روڈ کھلا روڈ کھلا بیکڑ آیا ایسے پھنسے آنا کہ بھائی صاحب کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کہ کہاں کو جانا ہے کیا ہی صاحب کتاب ہے گلی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ تنگ ہے تو یہاں پہ کیا سپورٹیج پھنسانی والی بات ہے ہاں اگر چھوٹی گاڑی ہونا پھر ادھر سے گزر جائے گی کری ڈبا ہو گیا مہران ہو گئی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر کرولا ہے کیا سپورٹیج ہے ایسی بڑی گاڑی تو پھر اس کو لے جانا بہت زیادہ مشکل ہے ٹھیک ہے نکل جائے گی اسلام علیکم الحمدللہ مجھے پہچانا ہے ٹھینکیو سو مچ تو اپنے سبسکرابر مل گئے ہیں بھائی تو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں لیکن یہاں سے ہماری گاڑی نہیں نکل رہی یہ ایسی پھنسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ایک مشکل اور ہے وہاں سے اگر نکل گئے تو ٹھیک ہے مجھے تو اب مشکل لگ رہا ہے وہ زیادہ مشکل لگ رہا ہے گاڑی جو ہے وہ تھوڑی بڑے سائز کی ہے تو اس وجہ سے تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہمارے لئے لاکہ بھی غیر ہے تو اس لئے تھوڑی مشکل زیادہ ہوگی سب سے زیادہ مشکل یہ والا موڑ ہے اگر ہم یہاں سے گزر گئے پھر باقی بھائی ہمیں گائیڈ کر دیں گے پچھے جاندھو تھوڑی تھوڑی پچھے جاندھو ایدر ایدر میری اللہ جانی ہے یہ گیڑ اگر کھل جائے پھر کام بہت ایزی ہو جائے گا بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گیڑ اوپن کروا دیتا ہوں پھر تو بھائی صاحب کام آسان ہو جائے گا اگر یہ والا دروازہ اوپن ہو جاتا ہے پچھے آندھو بس بس اگرسیو ہو گئے ہوئے ہیں بھائی غصے میں ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ بھائی او سائیڈوے کیون ایدر بڑا فرق ہے نکل ہی نکل ہی گاڑی نکل گئی ہے ایدر سے گیڑ کھولیں کی ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ چلو چلو بھائی دیکھو پوری فٹ آرہی ہے گاڑی گلی میں پوری فٹ بھائی بھی نہیں ادر مطلب گزر سکتی ادر سے ایسے فٹ آرہی ہے شادی سے بھی ہم کافی زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں اپنے سبسکرائبر ملے ہیں بھائی ملے ہیں وہ ہمیں ابھی گائیڈ کریں گے صحیح راستہ کہ کس طرف کو ہم نے جانا ہے گاڑی جانا تھوڑی چھوٹی ہے یہ گزر جاتی ہے لیکن یہ تھوڑی بڑی ہے تو اس لئے مشکل ہو جاتی ہے تھوڑی بھائی نے بہت مطلب پیار سے جارہانا جارہانا کلائیوں کا استعمال کرتے ہوئے بھائی نے گاڑی گزار لیا بہت شکریہ بھائی جانا بہت شکریہ بھائی جانا بہت شکریہ بھائی جانا آپ کا نام کیا ہے احمد بھائی جانا اپنے سبسکرائبرز زندہ باد بھائی جانا میری آواز پہشان لی تھی پھر وہ باہر آئے انہوں نے جب مجھے دیکھا تو پھر وہ دیکھ کے آگے تو انہوں نے گائیڈ کیا ہمیں ابھی ہم تیسے رسطے سے جانے لگے ہیں پہلے دو نشانے ہمارے غلط ہو چکے ہیں ابھی تیسرے نشانے کی باری ہے آن جی میں سمجھاتا ہوں یہ فون ہے بھائی مبشر کا انہوں نے مطلب لوکیشن لگائی ہوئی تھی سیٹنگ میں انہوں نے موٹر سائیکل چوز کی ہوئی تھی اس لئے یہ ہمیں تنگ گلیوں سے لے کے جا رہا تھا ابھی یہاں سے میں گاڑی کو سیلیکٹ کروں گا صحیح ہے اب سٹارٹ کر دیں گے یہ نمبل گاؤں ہے یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں ابھی شبیر بھائی کا انتظار ہے پھر اندر چلیں گے یہ فارکی نہیں ہے اور ساتھ ہی قبلستان بھی ہے تو یہاں پہ اپنی گاڑی ہم نے کھڑی کر دی ہے بارہ سے دو بجے کا ٹائم تھا اور ابھی ساڑھے تین ہو رہے ہیں یار اتنی جلدی ہم آگے ہیں میں کہہ رہا مجھے ابھی بھی یقین نہیں آرہا کہ ہم صحیح گاؤں پہنچیں لیکن اتنا ہے کہ شادی والے گھر کے پاس آپ کھڑے ہیں یہاں پہ شادی والے گھر ہے شادی والے گھر ہے لیکن وہ نہ ہو گئے شادی کسی اور کیوں بگ ہے نہیں شادی میں عبداللہ دیوانہ لیکن یہ ہے کہ کھانا ہمیں مل جائے گا شادی کوئی بھی ہو فوتو سیشن ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کیسے پہنچیں بڑی مشکل سے پہنچیں تو جب پہنچے تھے تو کام آخر پہ پہنچ چکا تھا تو پھر ہم نے سب سے آخر پہ کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد ابھی ہم شبیر بائی کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیچھے رہے شبیر بائی کھانے کے بعد ابھی ہم پی رہے ہیں پشاوری کاوا اگر میں گلت دو کمنٹ باکس میں آپ کریکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے دونوں بائی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں مٹھائی کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ایک دوسر کو کھلا رہے ہیں یہ جو پیار محبت ہے یہ انمول ہے سون آپ کی شادی ہے تو بھائم دسر اور بھائم کرم پہلی دفعہ ملے ہیں شبیر بائی یہ رہے شبیر بائی ابھی آپ کو یاد آگئے ہوں گے میری یوکے والی سیریز میں یہ کافی بلاغز میں آئے ہوئے ہیں ہم یوکے میں جب تھے ہم شبیر بائی کے گھر بھی گئے تھے اور ان کے ریسٹران پہ ہمیں کھانا بھی بنایا تھا ان کا کچھن بھی ویزٹ کیا تھا ان کی پھر گولڈ ڈائیمنڈز کی ایک شاپ بھی ہے وہاں پہ دورانیز کے نام پہ بریڈ فرڈ میں تو وہاں بھی ہم گئے تھے تو بچوں کی ابھی کسی کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں نہیں ابھی میرا جو بڑا بیٹا اس کی بڑے کی دس سال ہے وہ چھوٹے ہیں ہر بار کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا اس دفعہ کہ درویشی جو ہے نا تینکی سو بھائی میں خود ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ دوسر بھائی شیخص بہت بیٹا حافظ سیسا اللہ انشاءاللہ پہل مارچ شادی بھی مجھے پلانے شادی بھی مجھے پلانے ہم اپنی فیان دے اور انہی آئیں ٹھیک حکی شبیر بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی شادی بھی مجھے بلانے شواب ہر بھی لے کے آئے گا انشاءاللہ سرکوٹ میں پتا چلے گا کوئی سانکوالے آئے رات ہو چکی ہے باتیں کرتے 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 ٹائم ہی نہیں پتا چلا بھائی صاحب اور ابھی ٹائم جو ہے نا وہ چھے تین ہو رہے ہیں اور سڑتیاں ہیں ابھی تو اندیرہ ہو چکا ہے اچھا خاصا تو راستے کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں کتنا زیادہ پتہ ہے تو ہمیں گھر جاتے جاتے پان سے چھے گھنٹے لگ جائیں گے لیکن ہم چلے تھے صبح سات بجے کے قریب ہم نکلے تھے اپنے ایریے سے ہم نے ڈرائب تھو کیا ہے شبیر بھائی کے گاؤں سے نکلے ہوئے ہم کو تقریباً دو ڈائی گھنٹے ہو چکے ہیں تو اگین ہمیں بھوک لگے ہوئی تھی حالانکہ ہم نے شادی سے کھانا کھایا تھا ٹائم بارہ بج کے دو منٹ ہو رہی ہیں بھائی مبشہ جو ہیں وہ گھر کو چلے گئے تھے تو گاڑی کی جابی بھائی مبشہ کیا پاس تھی تو فائنلی جی بارہ بجے گر پہنچ چکے ہیں ہم بہت مازایا سفل کا بھی شبیر بھائی سے مل کے بھی تو آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں زملاددین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ